بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انویلیڈیٹی کی صورت میں یعنی معذوری کی صورت میں پیمنٹ آف آلاؤنس کیس کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور قوائد اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹس پیمنٹ آف انویلیڈیٹی آلاؤنس ریگولیشنز انیس سو اکاسی یہ ذہن نشین کر لیں یہ ہم تمام قوائد جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے آج کے دن میں تیسرا ریگولیشن ہے جس پر ہم جو ہے باقاعدہ طور پر ویڈیو بنا چکے ہیں اور یہ امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹس پیمنٹ آف انویلیڈیٹی آلاؤنس ریگولیشنز انیس سو اکاسی پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جناب گیارہ مائی انیس سو بیاسی کو وجود میں آیا اور سیکشن پینتالیس امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹس ایکٹ کے تحت بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس کے ریگولیشنز یہ بنائے جس کا نام رکھا گیا امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹس پیمنٹ آف انویلیڈیٹی آلاؤنس ریگولیشنز انیس سو اکاسی اور یہ جناب اس کا جو ریگولیشن ون ہے اس کے تحت یہ دے شل کم انٹو فورس ایٹ ونس یہ تمام کے تمام جو ریگولیشنز ہیں یہ فوری طور پر نافذ العمل ہیں اچھا اس میں پھر وہی تعریفات پہلے آ جاتی ہیں ہر قانون جب بھی کوئی قانون آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس کا جو ریگولیشن نمبر دو ہوگا یا آپ اس کا دوسرا سیکشن دیکھیں گے تو وہ ڈیفینیشنز پر ہوگا اور ان ڈیفینیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے چونکہ ڈیفینیشنز کو سمجھے بغیر آپ اس قانون میں ہونے والی ٹرمنالوجی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو اسی لیے میں یہ ساتھ ساتھ ڈیفینیشنز کو بھی کور کرتا جا رہا ہوں تو جناب یہ ذہن نشین فرما لیں یہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کوئی بھی قائدہ سبجیکٹ ہو یا کانٹیکسٹ ہو وہ اگر ان ریگولیشنز سے متصادم ہوگا تو پھر اس کو وہ نہیں سمجھا جائے گا ٹھیک ہو گیا لیکن چونکہ ہر چیز سمجھ کے بڑا ہی جاتی ہے تو اس لیے جو ہے اس کا جو کلاس اے ہے اس میں ایکٹ کی تعریف کی گئی ہے ایکٹ سے مراد وہی ایکٹ امپلائیز اور ڈیج بینیفٹ سے ایکٹ انیس سو چھہتر ہے اس میں جو لفظ الاؤنس بک ہے نا جی یہ امپورٹنٹ لفظ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے الاؤنس بک میز ایسی کتاب ایسی بک جو ایشو ہوگی انشورڈ پرسن کو انڈر ڈیز ریگولیشنز ان قواعد کے تابع جو قواعد آپ سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں الاؤنس بک سے مراد ان ضوابت کے تحت بیمہ شدہ شخص کو جاری کردہ کتاب ہے جس کے ذریعے بیمہ شدہ شخص کو الاؤنس ادا کیا جائے گا کونسا الاؤنس جاری کیا جائے گا انویلیڈیٹی الاؤنس جاری کیا جائے گا اب اس میں جناب ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلیمنٹ یہ ریگولیشن نمبر دو ہے اور اس کی کلاس سی ہے کلیمنٹ مینز این انشورڈ پرسن ایک انشورڈ پرسن ہو لوجز ایک کلیم جس نے کلیم دائر کیا داخل کیا انڈر ڈیز ریگولیشنز ان ضوابت کے تحت گویا کہ کلیمنٹ سے مراد ایسا انشورڈ پرسن جس نے ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفیٹس پیمیٹ اف انویلیڈیٹی الاؤنس ریگولیشنز کے تحت کلیم داخل کیا ہوگا تو اسے کلیمنٹ کہا جائے گا فارم آپ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں اس کے تحت اس جو یہ قانون آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کے تحت جو فارم نتیک کیا گیا ہے وہ میں شو بھی کر دیتا ہوں آپ کو وہ فارم ہی ہے اچھا اس میں میڈیکل بورڈ جو ہے میڈیکل بورڈ مینز ایک پینل آف ڈاکٹرز اپوائنٹڈ بائی دی انسٹیٹوشن فار اسسنگ دہ ڈگری آف انویلیڈیٹی سسٹینڈ بائی این انشورڈ پرسن اب میڈیکل بورڈ سے مراد ایک ایسا ڈاکٹروں کا پینل ہے جس کو ادارے نے اپوائنٹ کیا ہو اور اس کا مقصد انویلیڈیٹی کو مپنا ہو کہ انویلیڈیٹی کی ڈگری کونسی ہے میڈیکل بورڈ سے مراد سدھے سدھے لفظوں میں ایسا ڈاکٹروں کا پینل جسے ادارے نے اپوائنٹ کیا ہو جس کا مقصد انویلیڈیٹی کو جانچنا ہو کہ کس پیمانے کی انویلیڈیٹی ہے انشورڈ پرسن کی تو جناب یہ ریگولیشن نمبر دو اس کی کلاہز ہے ایف وہ ہے پرمننٹ انکپیسٹی یہ بھی بڑا میننگفول مطلب ہے چاہیے چھے ماہ ہونا چاہیے کونسی ڈیٹ سے چھے ماہ کیسے شمار ہوں گے جس تاریخ کو انویلیڈیٹی مازوری درپیش آئی تھی اس تاریخ سے چھے مہینے تک کمس کم چھے مہینے تک اگر وہ مازور رہتا ہے تو پھر وہ پرمننٹ انکپیسٹی میں شمار کیا جائے گا